الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ السلام علیہ سیدن انبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مقام سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں قرآن پاک کی کئی سریع آیاتیں واضح طور پر موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین وہ گزرے کہ جنہوں نے قرآن کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کو بیان کیا ہے آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے البتہ ایک صورت جس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا مفتی عمدی آرخان نئیم رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب شان حبیب ورحمان میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کے پھولوں کا گلستان ہے باغ ہے وہ پورا اور وہ ہے سورہ و الدحا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان و عظمت بیان کی گئی ہے اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا و الدحا مجھے دحا کی قسم واللیلی اذا سجا لائل رات کی قسم جب وہ چھا جائیں یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل السلات والتسلیم کی مبارک ذات پر بعض گفار نے اعتراض کیے کہ کچھ دنوں تک حضور علیہ السلام پر وحی نازل نہ ہوئی تو ایک عورت نے کہا کہ وَدْدَعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا یا وَدْدَعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا اس طرح کے الفاظ اس نے کہے وَمَا قَلَا کہ حضور علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان کو ناپسند کیا نعوذ باللہ من ذالک تو قرآن کا یہ اسلوب ہے یہ طریقے کار ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو خود قرآن میں حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب ہو ایسا نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعتراض کے جواب ارشاد فرمائے یعنی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے اعتراضات کیے ان کے اوپر تانو تشنی کی تہمتیں لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقل کامل اطا فرمائی تھی تو ان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر مقرر کیا کہ وہ خود ہی جواب دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام داناؤں سے بڑھ کر دانا ہیں اقل مندوں سے بڑھ کر اقل مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کا ایک پہلو اس طرح بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر جو اعتراض ہوتے آپ خود جواب نہ دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتا تھا ان میں سے ایک یہی مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو قسمیں یاد فرمائی کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعکا ربکا وما قلا کہ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی نہ پسند کیا ہے تو قسم کا اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے جس چیز پر قسم کھائی جاری ہوتی ہے قسم اٹھائی جاری ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے دوحا کا ایک معنی تو یہی ہے چاش کا وقت پورے دن کو بھی دوحا بولتے ہیں چاش کے وقت کو بھی دوحا بولتے ہیں جب رات کے مقابلے میں آئے تو اس میں پورا دن بھی مراد ہوا کرتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم یاد فرمائی کہ مجھے دن کی قسم جب سورج نکل آئے خوب روشنی ہو جائے ہر طرف اجالہ ہی اجالہ ہو جائے تو اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی اس میں یہ ہے کہ جس چیز کی قسم یاد کی جاتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو چونکہ دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا اس کی رحمت کا اور بندوں کے لیے اپنی معیشت اختیار کرنے کا کاروبار کرنے کا اللہ کا فضل اختیار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم یاد فرمائی کہ دن یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ اس میں رحمتیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرما کر اس کی اہمیت کو بیان کیا دحا کا ایک معنی تو یہ ہے جبکہ شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ اور دیگر مفسرین نے یہاں دحا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو لیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائے کہ اے محبوب آپ کے پیارے چہرے کی قسم واللہ لی ایدہ سجا رات جب چھا جائے اس سے مراد آپ کی وہ زلفے جو آپ کے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو Comics willingly ہمیں آپ کا وہ افو و کرم آپ کی وہ رحمت جو اپنے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے جس طرح رات لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے آپ بھی اپنے گنہگار امتیوں کے عیبوں کو ان کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں تو اس رحمت کی قسم ان دونوں چیزوں کی قسم یاد فرمائی کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا روشن چہرہ عطا فرمایا ایسی افو درگزر والی صفت عطا فرمائی ان دونوں چیزوں کی قسم آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ آپ کو نہ پسند کیا ہے تو یہاں دعا سے مراد مفسرین کی اقتعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو لیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں مناسبت کیا ہے دعا کا جو وقت ہوتا ہے چاش کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اور حضرت اسلام کے چہرے میں ایک جسی بات کیا ہے کیوں یہاں پر حضرت اسلام کے چہرے کو دعا کہا گیا تو اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سورج آتا ہے ہر طرف روشنی پھیلتی ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر جلوہ گر ہوتے تو اس مقام کو جگمگا دیا کرتے تھے وہاں پر روشنی ہی روشنی ہو جائے کرتی تھی حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام حکیم ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے نوادر الاصول میں روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو پورا مدینہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھا تھا اسی طرح حضرت علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تو درو دیوار جگمگائے کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوپر کے دانتوں میں ایک معمولی سا گیب تھا جو بڑا خوبصورت لگتا تھا اور جب حضرت علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو اس مبارک حصے میں سے نور نکلا کرتا تھا جس سے درو دیوار روشن ہو جائے کرتے تھے آپ تو آپ ہیں آپ کے نواز سے حضرت سیدنا امام حسین ندی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ جس جگہ جلوہ فرما ہوتے وہاں پر نور کی کرین پھیل جائے کرتی تھی تو چاش کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی روشنی کرتا ہے لیکن وہ ظاہری روشنی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو باطم بھی روشن ہو جاتے ہیں قبریں بھی روشن ہو جائے کرتی ہیں ارشاہت فرماتے ہیں خود ہی ارشاہت فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ قبریں ظلمتوں سے بھری ہوتی ہیں اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں میرا ان کے اوپر نماز پڑھنا ان ظلمتوں کو دور کرتا ان کو روشن کر دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی مناسبت دعا کے ساتھ اس طرح ہیں اور جو رات ہوتی ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے بہت ساری چیزوں کی پردہ پوشی کرتی ہے تو اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ اپنے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخشواتے ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کی صفت ستاریت کے مظہر ہیں اور گناہگاروں کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک افو در گزر کی اس آیت میں قسم یاد فرمائے گئی فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ ہی نہ پسند کیا ہے آگے رشاد فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَحَ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے تو جب آپ کو آپ کے رب نے پہلے نہیں چھوڑا جب آپ کو آپ کے رب نے پچھلے لمحے میں نہیں چھوڑا گزرے ہوئے لمحے میں نہیں چھوڑا تو چھوڑا تو اس کو جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہوتی ہو جس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص آتا ہو کوئی خرابی آتی ہو آپ تو خرابی سے پاک ہیں بلکہ آپ کے آنے والے ہر لمحے کے اندر اضافہ خوبیوں کے اندر ہوتا جا رہا ہے آپ کا مقام و مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے تو جس کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے اس کو چھوڑا کہا جاتا ہے اس کو تو پسند کیا جاتا ہے آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھوی گھڑی سے بہتر ہے آپ کو کیسے چھوڑا جائے گا آپ تو وہ ذات ہیں اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اتنا دے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے تو جس کو راضی کرنا ہوتا ہے جس کو خوش کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا آپ کی ذات وہ ہے جس کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اے اللہ کے رسول اے میرے رسول میں آپ کی رضا چاہتا ہوں سب میری رضا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجب شان کو بیان کرتے ہیں کہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں آپ کی ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ آپ کے مقام و مرتبوں کو بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں حضرت سیدنا مولا کائنات ایک کول کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اول کے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے بڑھ کر امید والی آیت کونسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ رحمت کی امید ہو تو کہا کہ سورہ زمر کی آیت قل یا عبادی اللذین اصرفو علیہ انفسیہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر ذنوب جمیع کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑھ کر جو رحمت والی آیت ہے وہ یہ آیت ہے کہ جس میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے فرمائے نہیں ہم اہلِ بیت کے نزدیک جو ہے وہ یہ آیت سب سے امید والی نہیں بلکہ سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا یعنی آپ کے مقامات اتنے بڑھائے گا اتنے بڑھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اس میں امید کیسے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِذن اَنَا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّار کہ جب ایسا معاملہ ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا ہر ایک کو جنت کے اندر میں داخل کروا لوں گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے رب تبارک وطالہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کی محبت عقیدت میں مسل صلی اللہ علیہ وآلہ اضافہ اتا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ آپ کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی طریقے کار پر آپ کی سنتوں پر عمل پر رہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم